باری تعالیٰ رب زلجلال اکرام نے بندوں کی رہنمائی کے لیے ولایت کا دروازہ تا قیامت کے لیے کھلا رکھائے اللہ کے ولی اپنے اپنے وقتوں میں بھٹے ہوئے بندوں کو اپنے مالی کے حقیقی سے روشناس کرانے کے لیے حتل مقضور کوشش کر کے رہتے ہیں اللہ کے یہ دوست خطے سرحدوں علاقوں اور ریاستوں سے مبرہ ہوتے ہیں جہاں گمراہی کی تاریخ کی انہیں نظر آتی ہے وہاں پہ نورِ الٰہ کو متعرف کرانا ان کا شیوہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک ولی حالیہ دنوں تا کس دنیا فانی میں عالم جاویدانی کی تعلیم دیکھ رہے لاکھوں بندگانے خدا کو رائے حق سے متعرف کراتے رہے لاکھوں کی زندگیوں میں ایمان اور اسلام کی پاکیزگی کو آپ نے داخل کیا اور وقت آنے پر آپ نے دائی اجل کو لبے کہا اس ولی کا نام حضرت سیر شاہ حسن خادری الجیلی اجمری رحمت اللہ علیہ اوہ بچو بابا ہے اور آپ جو ہیں نا درس فران آپ جو حاصل فرمائے علم اجمری شریف میں جب آپ کی عمر مبارک نو سال تھی اور بچو بابا سرکار شاگردے میں واریس پاک کی جو ہیں نا صوبت میں رہے آپ نے جو ہیں نا درس فران واریس پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس پایا جب واریس پاک دیوہ شریف کو حکم ہوا کہ دیوہ شریف جانے گا تو بچو بابا سرکار نے پھر وہاں سے چلے گئے تو بچو بابا سرکار کی دیگر جو خالیمات تھی وہ عالم رویہ میں حضور خاجہ مہین الدین حسن سنجری چشتی سمہ اجمری سرکار غریب نواز سرکار نے عالم رویہ میں آپ کو دوری درس آپ کا مکمل کرا الحمدللہ کئی ساری ایسے واقعات ہیں آپ کے وسائل مبارک کو ابھی صرف 38 برہ کی ہوئے ہیں آپ کا عرصر مبارک 2223 ربستانی کو بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے آپ کے تعلق سے کہ یہ کرامات بھی مشہور ہیں تو جب بچو بابا سرکار وہاں پر گئے واسدہ تو وہاں پر جو ہے نا وہ کڑوسن آئی اور آ کر بولی سرکار میرے کو اولاد نہیں ہے تو بچو بابا سرکار اپنے مرید فاتیما کو کہا کہ پانی لاؤ اور آپ نے شہادت کی انگلی اس پانی میں ڈالی اور دال کر وہ پانی اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ خل سے دکھنینا شروع کرو الحمدللہ وہ بچہ پیدا ہونے سے تین مہینے پہلے بچو بابا سرکار نے اس لڑکے کا نام بھی دیا تھا وقت بھی دیا تھا اور دن بھی بتایا یہ بچو بابا سرکار کی ایک کرامہ تھا بچو بابا سرکار تین چیزوں کو کسرت سے جو ہن اپنے مریدوں کو بیان فرما دے دیں پہلی چیز تھی نماز کی پابندیت دوسری مہ باب کی فرما برداریت اور تیسری چیز تھی بچو بابا سرکار فرما دے دیں کہ تم کبھی کسی کا حکمت کھانا اور کسی کو جھوٹنے والنا آپ کو جھوٹ سے سخت نفرت دیں اور بچو بابا سرکار نے ایک سبق دیا جو ان کے مرید آج بھی پڑھتے ہیں دو رکعت نوافل نماز پڑھ کر وہ سبق کرتے ہیں اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تعلیمات کو کنٹینیو رکھنے کا حکم بچو بابا سرکار نے دیا ہے آپ نے اپنا بیش ترخیم کی وقت گجرات کی تاریکیوں کو جور کرنے میں سرک کیا اہے گجرات کے دلوں کو ایمان کی روشنے سے منور کرنے میں آپ نے اپنی زندگی وقت کر دی آپ کے عرص مبارک کے موقع پر یوں تو ملک کے کونے کونے سے ظاہرین پہنچتے ہیں تاہم اہل گجرات کی ان میں اکثریت ہوتی ہے آپ کے متخدین اور مردین کی حالت یہ ہے کہ کوئی آپ کے عرص مبارک میں تشریف لا رہا ہے تو کوئی تیس برسوں سے زیاد وقت سے بلا ناغہ آپ کے عرص مبارک میں شرکت کر رہا ہے تمام کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے اس بارگاہ سے لا متنہ ہی فائز حاصل کر رہے ہیں ہونٹ یہاں ہر لوگ کی دعائیں nha قبول ہو جاتی ہے ہر لوگ کی ا Praiseیں پوری ہو جاتی ہے جس کا کام بگڑا ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے وہ جی stehenいて جتی بھی پروری پروری فرابلم ہو ہے وہ سب پروروڈ میں دور ہو جاتی ہے وہ جاتی ہے وہ جاں تکلیفات لے کر آتے ہیں حس люб ہوجا جاتے ہیں تکلیفات چھوڑ کر جاتے ہیں یہ میرے فیرو مرشی Kingston کرم ہے جب سب آتے ہیں ہر کوئی کام اپنا چھوڑ کے نہیں آتا ہے یہاں بڑھارے کام ہو جاتا ہے یہاں اور میرے فادر چالیس سال سے آتے ہیں میں بیس سال سے آ رہا ہوں یہ منا لڑکا ہے یہ پانچ سال سے آ رہا ہے اس کو جیدر کا بھی بولو کھلی ایکی بات گلتا ہے کہ میں گلبر گئے جاؤں گا اور پھر باجو جاؤں گا یہاں کوئی بھی مراد ہو ہماری دل کی کوئی بھی بائی سو چھوٹے سے یا بڑے سے کوئی بھی کام ہو یا فورا پورا ہمارا ہو جاتا ہے سرکار بچو باوہ سید حسن سال قادری عجیلی عجیلی رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں جو کچھ بولو اتنا کم ہے ہم تیس سال سے آ رہے ہیں دکھا در آ رہے ہیں کبھی کوئی دن خالی نہیں گئے یہاں فیض ملتا ہے بچو بہت سے بیڑھیوں سے جو ہندہ علی ہے سب کا کام ہوتا ہے سب کا کام ہوتا ہے یا اللہ ہندو ہے نا مسلمان نا شیخ ہیں نیسائی ہیں سارے ایک کیسے ہیں ہم گھڑا چاہ رہے ہیں ہم پچھت سال چاہ رہے ہیں ہماری سمنہ دو دیوں کوئی ہو تو دعا سے لوگ یہاں کا دیکھا ماہول بہت اچھا ہے اور یہاں کی لوگ بھی اچھے ہیں اور تو درگا بھی آتے ہیں یہاں سے پھیج لے کے جاتے ہیں ہم نے جنم لیا ہے تب سے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کے یہاں کی بارکات سے ہم لوگ پھیج پاتے ہیں اگر جو بھی مراد لے کے ہم لوگ آتے ہیں جب مطلب کر پہ پہنچتے ہیں یہاں سے تب تک ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے اور یہاں کے یہاں کے سجدہ نسیل حجت سید موتوجہ قادیوں کے زنجل باوا حجت سے حسن سا قادی علجیرے حجت سے حسن سا قادیوں کے نظیب باوا یہ سب ان کے کرانے سے سجدہ نسیل ہے اور ہم لوگ ان کے ہاتھوں سے ہمارا خیز پاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہمارا دل پوچھ ہو جانا ہے ہم گجر سے آئے ہیں بلی مورا سے ہم جس سال پہلے آئے تھے ابھی آئے تھے اس سال میں باوا کے روزہ پہ ابھی یہ بچوں باوا ہمارے گنڈے میں بلی مورا میں مکری میں آتے رہتے تھے باوا کی بہت ہمارے یہاں پہ منت پوری ہوتی ہے اور وہاں کا کرم ہے کہ سب لوگ مجرد سے زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں اور بہت سب کی موقع کو بڑی کریں ایسی ہماری بہا ہے ایچو بہا کا سندر مبارک ہے اس کو تھٹی ایٹ پورس ہوا ہے بھی اور یہاں سے سب پھیت پا کے جاتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ سب پھیت لیتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا اتنا ایسانے کرم ہے گا یہ کاتری سلسلہ چالو رہے گا اور ہمیں ساتھ چالو رہے گا اس خانوادے کے افراد بیور شریف کے موقع پر زائرین کی آمد کو اپنے لیے قدمت کا بہترین موقع تصور کرتے ہیں یہاں پر آنے والے زائرین بھی اس کے مطریف ہیں اور آپ نے جو درس دیا ہے اپنی اولاد کو کہ مریدوں کے لیے اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے اور مریدوں کو کس طریقے سے اپنی اولاد مان کر اپنی اولاد سے افضل ان کی ہر وہ چیز کا خیال رکھنا یہ اگر کسی نے ہم کو درس دیا ہے تو وہ پیروں مرشد صحیح شاہد یہاں اس بارگہ شریف میں سال بھر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس بارگہ شریف سے کئی ایک پھلا ہی اور رفائی کام بھی جاری ہیں بیرو ریپورٹ خونکرانیکل گل بھرگہ